راول پنڈی میں کرونا وائرس لوگ ڈاؤن لگا کئی کاروبار اور دکانیں بند ہو گئیں جب پابندیاں ہٹیں دکاندار واپس اپنی دکانوں کو آئے تو آگے انہیں دیکھنے کو ملے بڑے بڑے چوہے ایسے چوہے جن کو دیکھ کے بلیاں ڈر گئیں بزنسمن کہتے ہیں لاکھوں مالیت کے کھانے پینے والی چیزیں اور کپڑے جوتے وغیرہ ان چوہوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئیں پاکستان کا بزنسمن بھی بچارہ جائے تو کدھر جائے پہلے مہنگائی کسٹمرز کھا گئی پھر کرونا سر پہ آ گیرا جو رئی صحیح قصر تھی وہ چوہے پوری کر رہے ہیں کہتے ہیں کوئی گھر دکان اور مارکٹ نہیں بچین کے وار سے اور سونے پہ سوہاگہ یہ چوہے رات کو سونے بھی نہیں دیتے ان پہ ترہ ترہ کی چوہے مار دوائیاں اور زہر اگلوں نے پھینکے ہیں لیکن ان کی آبادی پاکستان کی آبادی کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں سب سے نمبر ون ملک برث ریٹ کے لحاظ سے پاکستان میں بھی آفتیں، مہنگائی، نوکری کی کمی، غربت، بم دھماکے، گندے پانی کسی چیز نے لوگوں کو کم بچے پیدا کرنے پر کنونس نہیں کیا خیر ان چوہوں کی تعداد ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں انسانی آبادی بہت پیکٹ ہے جیسے راجہ بزار، موتی بزار کے علاقے اور اب ان چوہوں نے انسانوں پہ بھی وار کرنے شروع کر دی ہیں پچھلے چھ مہینوں میں ان کے کاٹنے سے کئی عورتیں اور بچے اور بوڑے لوگوں کو ہسپتال پہنچنا پڑا ویکسین لگوانے کے لیے علاقے کا سیویج سسٹم یعنی گٹر کے نالے وہ جگہ ہیں جہاں پہ یہ بستے ہیں بزنسمن اور اس علاقے کے لوگ دیمانڈ کر رہے ہیں کہ اتھارٹیز ان کے خلاف ایکشن لیں لیکن جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پاکستانی ایڈمنیسٹریشن سے ان کے کان میں جو بھی نہیں رینگ رہی ان کے پاس بقول ایکسپریس ٹریبیون کے کوئی سپریٹ محکمہ نہیں ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو اس پیسیفک پرولم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جب ڈسٹرکٹ افیشل سے کسی نے پوچھا اس مسئلے کا کیا حل نکالے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے گھروں کو صاف رکھیں تو جو نالوں میں چوہے پل رہے ہیں انہیں انڈیا آگے مارے گا یہ تو حال ہے ہمارے پیارے پاکستان کا